نبسکار دوستو آج آپ کا فرصے سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں ہماری جب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو بہت ساری اس طرح کی باتیں نکل کے آتی ہیں لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ پولس پروٹیکشن کیا ہے اور کس طرح سے کیا پروسس ہوتا ہے کیا اس کا وینیفیٹ ہوتا ہے تو ان سب چیزوں پر آج ہم بات کریں گے اور دوسرا لوگ ڈاکومنٹس کے سمبن میں بھی بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں پر کیونکہ کوٹ میری پروسس کے لیے جو ڈاکومنٹ ڈیڈ ہوتی ہے بہت سمپل ہے اور بہت ایجی ہے میں نے ایک بڑا ہی اچھا سا سوٹکٹ نکالا ہے ہمارے پاس بہت سارے ڈاکومنٹ ہیں جیسے بوٹر آئی ڈی ہے آدھار ہے پین ہے ڈرائیونگ ہے برتھ ہے راسنکارڈ ہے بینک پاس بک ہے پاسپورٹ ہے یعنی آپ کا برتھ اور کارٹ سرٹیفیکیٹ بھی یعنی لگا کہ دس سے زیادہ ڈاکومنٹ ایسے ہوتے ہیں جو جنرل ڈاکومنٹ ہیں اور 50% لوگ جو ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹ مل جائیں گے یا پھر اس سے کچھ لوگوں پر اس سے کم ڈاکومنٹ مل جائیں گے پر میں نے جو آپ کو بتانا ہے کہ ڈاکومنٹ کے بارے میں آپ کو اٹھا لیا ہے تب بھی ان سے آپ کا ایج ایڈریس اور آئی ڈی کا جو نیڈ ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ کی کوٹ میریز کے لیے ڈاکومنٹ سبھی سینٹ ہے یعنی سوٹ کٹ ہے یا آپ کو تین ڈاکومنٹ آنکھ بند کر کے رینڈم لی اٹھا لینے کوئی سے بھی برائیڈ اور گروہ کے لیے بات ہوئی اور پاسپورٹ سائز فوٹوگریف کی نیڈ ہوتی ہے بٹنیس کی بات کریں تو بٹنیس کے سمبند میں بھی لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں وہ سوچتے ہیں دو دو بٹنیس دونوں طرف سے چاہیے یا پھر مدھا کس طرح سے کیا سسٹم ہے اس میں بھی آپ کو کنفیوز ہونے یارت نہیں ہے برائیڈ گروہ کے لیے کیول دو بٹنیس کی نیڈ ہوتی ہے یہ آپ کے فیملی میمبر سو سکتے ہیں ریلیٹیو سو سکتے ہیں فرینڈ سو سکتے ہیں کوئی بھی دو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے جو والے ہو اور جن کی ایج پوری ہو اٹھارے سال سے اوپر کے ہوں جو اپنی ویٹنیس دے سکتے ہوں ان کو آپ لے کر کے آ سکتے ہیں اور آپ کی ویٹنیس دے سکتے ہیں اس میں بھی بہت سوچنے رہت نہیں ان کے کوئی دو ڈاکومنٹ اینی ٹو ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہیں ویٹنیس کے رینڈم لی آپ دو ڈاکومنٹ اٹھا لیجئے جن سے ان کا ایج اور ایڈرس کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کی یعنی میریس کے لیے جو ڈاکومنٹ نیڈ ہے وہ کمپلیٹ ہوگی اب کیونکہ ہم جس بات کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں یا جس پر ویسیس روپ سے ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پولیس پروٹیکشن سے سمبند کئی بار کیا ہوتا ہے فون کالس پہ جب ہماری آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا یہ کوششن رہتا ہے ہماری کسی سے وہاں بات ہوئی تھی یا دوسری جگہ بات ہوئی تھی انہوں نے یہ بولا تھا کہ تین مہینے میریج ہونے کے بعد تین مہینے تک آپ کو الگ رہنا ہے گائب رہنا ہے اس طرح کی جدی گلتی آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پیچھے جو پریوار ہے یعنی آپ نے اس طرح کا ایک ڈیسیجن لیا ہے یہ لم میریج والے یا پھر انٹرکاشٹ میریج جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے ویسیس روپ سے باتیں ہیں آپ نے ایک جاتی بندن کو توڑا ہے اس میں پریوار ہے آپ کا پیچھے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پریوار کو بھی دکت نہ ہو تو اس طرح کا ڈیسیجن کبھی نہ لیں آپ آپ میریج جن سے کرا رہے ہیں یا جن سے کنسلٹ کر رہے ہیں ان سے ساتھ ساتھ یہ بھی کنسلٹ کریں کہ جب ہماری میریج ہو جائے گی یا آپ کی لیگل طریقے سے میریج ہوئی ہے میں لیگل میریج کی بات کر رہا ہوں ایسا نہیں کئی بار لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں کوئی انومند پتری پکڑا دیا جاتا ہے کچھ اپی ڈیوٹ پکڑا دیا جاتا ہے اور بول دیا جاتا ہے آپ کی کوٹ میریج ہو تو اس کے بعد آپ کو ڈڑھنے کی یا آپ نے موبائل کو سوچ آف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جو آپ کے ایڈوکیٹ ہیں ان سے ڈیریکٹلی سب سے پہلے آپ یہی کوششن کریں جب بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھیں یادی آپ میریج ہماری کرانے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ میریج کے بعد ہمیں لیگل سپورٹ دیں گے کیونکہ ایک بہت سمپل سا فنڈا ہے یادی آپ نے میریج کر لی آپ کو سرٹیپکٹ آ گیا تو آپ جو آپ کے ایڈوکیٹ ہیں آپ کے لیے تو نہیں آپ کے ایڈوکیٹ کے لیے وہ زیادہ کام ہے کہ جو برائیڈ اور گروہم ہیں جنہوں نے میریج کی ہے ان دونوں سے پرسنلی ڈسکس کریں اور ساری سوچیشن کو سمجھیں جو ریل سچویشن ہو ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی ایک لیٹر ڈرابٹ کر رکھا ہے اسی کو آپ ہر بار نکالتے ہیں اور پکڑا دیتے ہیں اور انٹیمیشن پولیس کو جا رہا ہے ایسا بھی نہ کریں جو باقعی میں میں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی سیچویشن ہے اس کے حساب سے لیٹر کی ڈرابٹنگ کی جائے اور انٹیمیشن تیار کر کے پولیس کو دیا جائے پولیس کو انٹیمیشن کرائیں گے تو آپ کا اس کا بہت بڑا وینیفیٹ یہ ہوگا کہ 90% تک میں مانتا ہوں کہ آپ کی پریشتانی دور ہو جائے یعنی آپ کے خلاف کوئی کیس یادی مان لیجے تبقریہ فائیہ نہیں ہوئی آپ تک فائیہ نہیں ہوئی ہے اور آپ نے میریج کی ہے اور پولیس کو انٹیمیشن نہیں کرے گی اور پولیس کیس ریشتر نہیں کرے گی تو بہت ساری پریشانیاں سے آپ اور آپ کا پریوار بچ آئے گا اچھا بات رہتی ہے یادی دوسرے پکشکوں بھی دیکھ لیتے ہیں کئی والا لوگوں کی اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ پولیس کی طرف سے سپورٹ نہیں ملا یا پھر جو گھر والے ہیں وہ پروہ وصالی ہیں بہت اچھی پکڑ رکھتے ہیں سماج میں یا پھر نیتانگری کے لوگ ہیں وہ ہمیں پریشان کریں گے تو اس کیس میں یعنی نبھہ پرسنٹ تک میں مانتا ہوں کہ آپ کی پرولم پہلے ہی سوٹ آؤٹ ہو جائے گی یادی اس طرح کی دس پرسنٹ ہم مانکے چلتے ہیں اس طرح کی کوئی دکھت آپ کو آتی ہے تو اس کیس میں آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جا سکتے ہیں آپ پروڈیکشن کرا سکتے ہیں میرے کا اس کے بیس پر اپنی ایف آئی آرہ یہ ہوئی ہے تو اس کی بھی کوئیسن ہو سکتی ہے تو میں سب سے بڑی رائے آپ کو یہ دوں گا کہ آپ جن ایڈوکیٹ سے بات کر رہے ہیں ان سے فرینکلی پوچھیں کہ یدی ہماری میریج آپ کر آئیں گے اس کے بعد جو سرٹیفکیٹ ملیں گے وہ لیگل ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ کے جو بھی سرٹیفکیٹ ہے جنرلی میں دیکھ رہا ہوں پورے بھارت برس میں سب سرٹیفکیٹ آن لائن ہے ٹھیک اللہ تو اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کا بسواس جگے گا اس میریج کے پرتی اور ان سے آپ یہ ڈسکس کر کے رکھیں پہلے سے کہ وہ آپ کو لیگل سپورٹ دیں گے اور اس طرح یہ بات ہے تو آپ آگے اپنے ایڈوکیٹ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت ساری پریشتانیوں سے آپ بچ سکتے ہیں دھنیوان